پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی وڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو سیہاپ چطور کے اوپر ایک اور سنسنی کھیج بیڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج لوگ سب یہ سرچ کرتے رہے جاننا چاہتے تھے کہ سیہاپ چطور نے کہا جمعہ کی نماز آدھا کی سیہاپ چطور وہ مرد مجاہد جو کی کیرلا کے ملیہ پورم سے حج کے لیے پیدل ہی نکل چکے ہیں راستے میں نماز آدھا کرتے ہیں اور نماز آدھا کرنے کے بعد پھر آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں لیکن دوستو جمعہ کی دن سیہاپ چطور نے کہا نماز آدھا کیا کون سا کپڑا پہنا ہے دوستو اور مسجد کیسی تھی اور جب وہ نماز آدھا کرنے پہنچے تو پھر اس مسجد کا حال کیا ہوا دوستو ایک سنسنی کھیج ویڈیو اسی کے اوپر لے کر آئے ہیں تو آپ حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے گزارس کرنا چاہیں گے اگر چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے on اور all notification کے اوپسن کو دبا لے پیارے دوستو یہ مرد مجاہد پیدل ہی نکل چکا ہے حج کے لیے اور دوستو فرائیڈے کے دن 69 دن رہا ان کے سفر کا یعنی 69 دن جمعہ کے دن 69 دن ہو گئے جب یہ پیدل چلتے چلتے اپنے گھر سے اور لگ بگ دو ہجار کلومیٹر تک کا سفر یہ تیہ کر چکے ہیں دوستو کہاں پر انہوں نے نماز ادا کیا جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے وہاں کا عالم کیا تھا دوستو کونسا لباس پہنا تھا یہ ساری جانکاری آگے آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں یا اللہ ان سبھی حضرات کو تُو حاجی بنا دے نمازی بنا دے یا اللہ تُو انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحاب بھائی جو حج کے لیے نکلے ہیں ان کے سفر کو تُو آسان کر دے یا اللہ جتنے لوگ آمین لکھ رہے ہیں یا اللہ تُو انہیں حاجی بنا دے نمازی بنا دے انہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں تُو کعبہ صریف کی تواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کعبہ صریف میں سزدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سبھی کو ایک بنا نیک بنا ہماری گناہوں کو تُو بخص دے چلی دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں صحاب بھائی آج پورے دنیا میں سنسنی ان کی فیلی ہوئی ہے دوستو سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کیا آپ دیکھیں آج انہیں لوگوں کے ساتھ صحاب بھائی نماز ادا کرنے کے لئے یعنی زمہ سید الایام کی نماز ادا کرنے کے لئے ان لوگوں کے ساتھ پہنچے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیچ میں جو سادہ کرتا پاجیما میں جو انسان ہے آپ دیکھیں سادی توپی سادہ کرتا پاجیما یہ صحاب بھائی ہیں چونکہ دوستو بہت دور سے تصویر لی گئی تو تصاف نہیں آ رہا ہے لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ آج صحاب بھائی نے نماز ادا کیا جمعے کی نماز کہاں نماز ادا کیا دوستو مسجد کوئی بھی دیکھائیں گے ساتھی ساتھ اس مسجد کا عالم کیا ہوا جب لوگوں کو پتا چلا کہ آج اس مسجد میں صحاب بھائی نماز ادا کریں گے وہ بھی آگے آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں بڑا ہی انٹیسٹنگ واقعہ ہو گیا دوستو جس کو سن کر یقینا آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج صحاب بھائی نے جمعے کی نماز تو ادا کر لیا لیکن ان کی صحورت اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے بلند و بالا کر دیا ہے کہ آج دوستو جہاں یہ پہنچتے ہیں ان کی پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتا ہے یعنی ان کی صحورت ان سے پہلے آگے آگے چل رہی ہے یہ پیدل حج کے لیے چل رہے ہیں لیکن ان کی صحاب صحاب چطور صاحب کی صحورت ان سے آگے آگے چل رہی ہے جہاں جاتے ہیں لوگ سڑکوں پر لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں ٹک ٹکی لگا کر کھڑے رہتے ہیں ہاتھوں میں موبائل سیٹ چاہتے ہیں کہ ایک جھلک صحاب صاحب کی دیکھ لے اگر ہاتھ ملانا ہو گیا تو وہ اپنی بڑی قسمت سمجھتے ہیں پیارے دوستو یہ مقام یہ مرتبہ کیوں ملا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں واحد وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی گھر کی حاجری کے لیے اور اللہ کے راجی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں اپنے بیوی بچے مال کاربار سب کو بالائے تاک رکھے ماں باپ سے جدہ ہو کر ایک انسان پیدل تنہے تنہا سفر کے لیے نکل چکا ہے اور آج دوستو رب تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کے لیے ہر طریقے کا دوستو ایک طریقے کا انتجام کر دیا ہے آج ان کی راہ میں اتنے لوگ کھڑے ہیں دوستو کہ ان کی ایک خروچ بھی نہیں آسکتا ہے ساتھی ساتھ پولیس پرساسن بھارت کی پولیس پرساسن بھی اتنا ان کا سپورٹ کر رہی ہے جہاں جاتے ہیں پولیس پورا اور پختہ انتجام کے ساتھ عدب کے ساتھ ان کو آگے لے جاتی ہے جس کو دیکھ کر یقیناً قلیجہ پھول جاتا ہے اور بھارتی پولیس اور ساسن بیوستہ کو سیلیوٹ کرنے کا من کرتا ہے آج دوستو جس نگر جس ڈگر جس گلی سے یہ گجر رہے ہیں دوستو ہر طرف ہندو مسلم سارے لوگ ایک کتار میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے دوستو کہ صحاب بھائی حج کے سفر میں ہے لیکن ان کا سفر جس جس جگہ سے گجر رہا ہے وہاں امن کا ایک پیغام دے کر جا رہے ہیں اب دوستو آپ کے سامنے اس مسجد کو دیکھئے دوستو جس مسجد میں صحاب بھائی نے نماز ادا کیا ہے آپ اس مسجد کو دیکھ لیں یہی مسجد تھا جس میں جمعہ کے دن صحاب بھائی نے نماز ادا کیا ہے ساتھی ساتھ دوستو جب صحاب بھائی نماز ادا کرنے کے لئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے پہنچے اور لوگوں کو جب پتا چلا تو اس مسجد میں اتنے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی کہ وہ مسجد اوبر پھلو ہو گیا آپ اس تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے بھیڑ لوگوں کا تاتا دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو لوکیشن بتایا جا رہا ہے دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ گجرات اور راجستان کے قریب یعنی بورڈر کا علاقہ آپ سمجھ لیجئے نہ راجستان پوری طریقے سے آیا ہے نہ پوری طریقے سے گجرات ختم ہوا ہے اور اسی درمیان میں یہ مسجد ہے جہاں پر صحاب بھائی نے آز نماز ادا کی رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنی قوت عطا فرمائے کہ یہ اپنے سفر کو تندرستی کے ساتھ خیر و آفیات کے ساتھ ختم کر چکے اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں امن و امان کے ساتھ ان کے منجل مقصود تک پہنچا دے اپنے گھر تک پہنچا دے اور حج دوہجار تئیس میں یہ حج کو مکمل کر چکے پیارے دوستو آج انڈیا پاکستان ایران سعودی کوئیت کطر دنیا بھر کے مسلم ممالک میں دوستو آج صحاب کے بارے میں لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تلاس کر رہے ہیں کہ آخر آج کتنے سفر تائی کیا کہاں تک پہنچا ہے اور یہ عجت یہ وقار دوستو یقنا اللہ کے راجی ہونے کی وجہ سے ہی یہ مرتبہ ان کو ملا ہے ورنہ دوستو دو مہنے تین مہنے پہلے صحاب کو کوئی جانتا نہیں تھا چند لوگوں کو چھوڑ کر لیکن جب ایک انسان اپنے مال و کاروار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر ماباب کو چھوڑ کر اللہ کو راجی کرنے کے لیے نکل جاتا ہے پختہ ارادے کے ساتھ دوستو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کا نگے بان ہو جاتا ہے اور آج ان کا رتبہ ان کا مرتبہ دیکھئے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاجی بنا دے نمازی بنا دے اور صحاب بھائی کے سفر کو آسان کر دے تاکہ آسانی کے ساتھ صحاب بھائی اپنے سفر کو انجام تک پہنچا اے آمین بجاہ سید المرسلین دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو جلدی سے چینل کو کلیجے سبسکرائب سکری آدم